اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ کونک سیکشن ہے ایک سائی سیکس پنٹ فائیو میں ایلپس کام ڈسکس کریں گے ایلپس کے کچھ قسطیں ہیں وہ میں آج سال کر رہا ہوں فائنڈ ایکوشن آف ایلپس ویڈ ڈی گیون ڈیٹا آنڈ سکیچ اٹس گراف ایک تو یہ جو انفرمیشن دی ہی ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے ایلپس کی کوشن فائنڈ کرنی ہے اور پھر اس کا سکیچ بھی کرنا ہے براو ٹھیک ہے ایک سائی سیکس پنٹ فائیو پارٹ نمبر فائیو سال کر رہا ہوں فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ سال کیا تھا باقی دو پارٹ سسید رہی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں میں اس کے برے بھی لیکچر بنا دوں گا میری یہ کوشش ہے کہ دو تین دنوں میں یہ سیکس پنٹ فائیو جانا اس کو وائنڈ اپ کروں اس کی میجر میجر ٹاپکس ہیں وہ سمجھا دیں بیسیکلی آپ کو اے اور بی فائنڈ کرنا ہوتا ہے یا اے اور سی دیا ہوتا ہے بی اور سی دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اور بی فائنڈ کر کے فارمولے میں ویلیو پوٹ کرنی ہے آپ یہاں پہ فوکس پھر کامن آگیا ہے ٹھیک ہے جیسے پہلے پارٹ میں تھا پلس مینس سری تھا تو فائیو ایک انڈوپ پلس کے ساتھ اور ایک مینس کے ساتھ ہے فوکس کے جو فارمولے پلس مینس اے ہی ہے پلس مینس سی بھی کہتے ہیں مینس سی زیرو یا پلس مینس اے ہی زیرو اے ہی سی ہی ہوتا ہے تو فوکس کا یہ فارملہ تھا یہ قسطن میں جو ویلیو گیون تھی پلس مینس انڈر فائیو زیرو کے ساتھ اس کو کمپیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے بتا دیا کہ ایک ویشن نمبر ون میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک ویشن نمبر ون میں ایک ویلیپس فائنڈ کرنا ہے اور پھر اس کو ڈراؤ بھی کرنا ہے اچھا اب ہم نے پلس مینس اے ہی کیونکہ سی ہوتا ہے سی کی ویلیو آگی انڈراؤ فائیو یہ پلس مینس آپ اس میں کینسل ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ اس نے ایک چیز بتائیے کہ جو ایلپس ہے وہ 3 اوبر 2 اور انڈراؤ 3 سے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سی سکیر کا جو فرمولہ ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ ایلپس کے اندر ای سکیر منس بھی سکیر ہوتا ہے سی کی ویلیو آپ پہ انڈراؤ فائیو آگی یہاں پہ میں اس کو پوٹ کر لیتا ہوں انڈراؤ فائیو سی کا سکیر ہے سی انڈراؤ فائیو ہے تو سی کا سکیر انڈراؤ فائیو کا سکیر آ جائے گا اس ایکل ٹو ای سکیر منس بی سکیر ایز ایز آگیا ای سکیر منس بی سکیر ایز ایز آگیا سکیر انڈراؤ کٹ جائیں گے فائیو اس ایکل ٹو ای سکیر منس بی سکیر آ جائے گا یہ جو منس بی سکیر ہے اس طرف آگے پلس بی سکیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو فائر پلس بی سکیر کس کی ویلی آگی یہ سکیر کی ہے میں نے فائنڈ کیونکہ اس کے بھی میں لوجک اور ریزن بتاتا ہوں یہ جو پوائنٹ دیا ہوا ہے اس پوائنٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایکویشن آف ایلیپس میں پوٹ کرنا اور ہمارے پاس سیکنڈ ایکویشن آجائے گی سیکنڈ ایکویشن آئے گی دونے ایکویشن کو سالف کر کے ہم نے کیا کرنا ہوگا اے اور بی فائنڈ کرنا ہوگا تو ایکویشن آف ایلیپس کا فارملاہ ایک سکیر اور اے سکیر پلس بی سکیر اور بی سکیر اس ایکویشن آجائے گا ٹھیک ہے سینٹر کیونکہ جیسے پہلے پارٹ میں تھا اسی طرح کا ہے سینٹر اس کا فائنڈ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ فوکس کامن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے انڈوڑ فائی زیرو یا ون ڈیفرنٹ پوائنٹس نہیں دیئے ہوئے انڈوڑ فائی پلس کے ساتھ ایک منس ہے اگر ایک 5 زیرو ہوتا ایک منس 5 زیرو ہوتا تھا پھر سینٹر فائنڈ کرنا بڑھتا سوری ایک 5 زیرو دیا ہوتا اور ایک 2 زیرو دیا ہوتا یعنی کہ اس کے پوائنٹس دی ہوتے تھا سینٹر فائنڈ کرتے اچھا تو اب سینٹر تو فائنڈ نہیں کرنا ہم نے اس پوائنٹ کو بھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا وہ پوٹ کرنا ہے ایکوشن آف ایلپس کا یہ فارملہ ہے پہلا کوڈینیٹ ایکس ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہوتا ہے ایس ایس پاسنگ تھو ہم نے کیا بتایا تھا کہ ایلپس اس پوائنٹ سے پاس کا ریکسن میں اس نے بتایا تھا دیر فور ایکس کے جگہ پہ آپ نے کیا پٹ کرنا ہے 3 آور 2 پٹ کرنا ہے تو ایکس کا کیونکہ سکیئر ہے تو 3 آور 2 کا سکیئر کیا ہوگا 3 کا سکیئر 9 2 کا سکیئر 4 یہ 9 آور 4 آگیا اور جو a سکیئر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا وہ اسی طرح آ جائے گا اور یہ y کوڈینیٹ ہے y کے under root 3 ہے تو y کا سکیئر under root 3 کا سکیئر یعنی کہ 3 آ جائے گا over b سکیئر as it is آ جائے گا is equal to 1 بھی اسی طرح کی آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ایکوشن 1 میں سے میں نے کہا تھا a سکیئر کی ویلیو آئی ہے اس کو ہم یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں 9 over 4 ہے as it is لکھا a سکیئر کی ویلیو کیا آگی 5 plus b سکیئر آگی plus 3 over b سکیئر بھی as it is آگیا is equal to 1 بھی as it is آگیا اب پوری کوشن b میں convert ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ b سکیئر آگیا یہ b سکیئر آگیا a سکیئر ہم نے اس کی ویلیو پوٹ کر دی تھی اب اس کو solve کرتے ہیں lcm لیں گے lcm میں کیا ہوگا یہ جو b سکیئر ہے یہ 9 کے سکیئر ملٹیپلہ ہوگا 9 b سکیئر آجائے گا اور یہ 4 into 5 plus b سکیئر یہ 3 کے سکیئر ملٹیپلہ ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں 3 اور 4 کو ملٹیپلہ کر لیتے ہیں کیا آگیا 12 7 5 plus b سکیئر ملٹیپلہ ہو جائے گا ابھی ہم پہلے 3 اور 4 کو ملٹیپلہ کر لیتے ہیں تاکہ پھر یہ 3 ویلیوز کٹھے ملٹیپلہ کریں گے مسئلہ آگیا lcm کے 4 into 5 plus b سکیئر اور 7 b سکیئر ہے سارے lcm میں کیا تھا یہ ساری ویلیز ملٹیپلہ ہتی ہیں 4 یہ b سکیئر اور 5 plus b سکیئر ملٹیپلہ ہوگی is equal to 1 آگیا یہاں سے b سکیئر کی ویلیو آئے گی اور b سکیئر کی ویلیو question number 1 میں اپوٹ کریں گے a سکیئر آج a سکیئر اور b سکیئر آئیں گے تو ہم کیا کریں گے question of alice میں a سکیئر اور b سکیئر کی ویلیو پوٹ کر دیں گے پہلے آپ کو target بتا دیئے اب اس کو solve کر لیتے ہیں if 4 b سکیئر into 5 plus b سکیئر 1 کے ساتھ کیا ہو گیا آکے ملٹیپلہ ہو گیا ٹھیک ہے اور 9 b سکیئر as it is آگیا 12 کو 5 سے ملٹیپلہ کرتے ہیں 60 12 کو b سکیئر سے ملٹیپلہ کیا 12 b سکیئر ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1 کے ساتھ آکے کیا ہو گیا ملٹیپلہ ہو گیا 9 b سکیئر 12 b سکیئر 21 b سکیئر ہو جائیں گے plus 60 4 b سکیئر کو 5 سے ملٹیپلہ کریں گے 20 b سکیئر 4 b سکیئر کو 20 سکیئر سے ملٹیپلہ کریں گے 4 b 4 آ جائے گا اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہ 4 b 4 کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں 20 b سکیئر کو بار میں لکھ لیتے ہیں 21 b سکیئر یہاں پہ پلس ہو رہا ہے left side بے right side بے کیا ہو جائے گا minus plus 60 left side بے آگے کیا ہو جائے گا left side سے right سے آگے minus ہو جائے گا 4 b 4 as it is لکھیں گے ٹھیک ہے یہ next slide شہدہ ہو گی ہے یہ required slide ہماری یہ تھی اچھا اب کیا کرتے ہیں 4 b سکیئر کو as it is لکھ لیتے ہیں 21 20 b سکیئر میں سے 21 b سکیئر minus ok minus b سکیئر minus 60 is equal to 0 اب آپ کے پاس یہ 20 سکیئر میں کوئرٹ کے کوشن منگی ہے کیونکہ b 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 20 سکیئر کا سکیئر تو b 4 کو 20 سکیئر کا سکیئر لکھ سکتے ہیں تو a آپ کے بس 4 ہے ٹھیک ہے b آپ کے بس کیا ہے minus 1 ہے یہ 20 سکیئر کا جو coefficient ہے یہ آپ کے بس b کی ویلی اور c کی constant ہتا ہے minus 60 اب quadric formula کیا ہے minus کیونکہ quadric 20 سکیئر میں لیکن یہ quadric formula جو کیا ہوتا ہے minus b b کی ویلی کیا ہے minus 1 آپ کے سامنے بھی لکھئی ہے plus minus b سکیئر b کیا ہے minus 1 ہے minus 1 کا سکیئر آگیا minus 4 a آپ کے سامنے 4 ہے اور c c آپ کے پاس کیا ہے minus 60 divided by 2 a آپ کے پاس کیا ہے یہ 4 ہے quadric formula میں value put کر دی minus into minus کیا plus 1 آگیا minus 1 کا سکیئر میں شاہ 1 ہوتا ہے 4 16 16 کو 60 سے multiply کریں گے اور minus اور minus ملٹیپلا کے کیا آجے گا پلاس ہو جے گا ٹھیک ہے تو 16 کو اگر ہم 60 سے multiply کرتے ہیں 960 آجے گا 960 میں minus 1 کا سکیئر 1 ہوتا ہے 961 آجے گا 961 اوپر کے سکیئر root ہے quadric formula کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی لکھ جاتا ہوں جس میں value put c minus b plus minus b square minus کر دیتی اب اس کو solve کریں 2 forzer کتنے ہوگے 8 961 کا ڈروٹ کتنا آئے گا 31 1 as it is آئے گا center میں plus minus b as it is آئے گا اور جو 8 divide ہو رہا ہے 20 کے ساتھ چلتا رہے گا اب plus minus کا symbol ہے تو ہم کریں گے ایک دعا plus کا symbol لگائیں گے 1 plus 31 over 8 اور ایک دعا کیا آگا 1 میں 31 minus ہو کے 2 values آگیں 1 plus 31 next step میں اس کو solve کرتے ہیں یہ 31 plus 32 over 8 آگیا اور 1 میں 31 minus 30 over 8 آگیا اب یہ بی negative ہو سکتا لیکن بی کا scale negative نہیں ہو سکتا solution not possible بی کا scale negative آگی نہیں سکتا کسی بھی value کا scale کریں ہمیشہ positive ہوتی ہے minus میں تو آگی نہیں سکتی تو 8 1 0 8 4 0 20 scale value کتنی آگی 4 20 scale value آگی اب میں نے کہا تھا a scale value find کرنی ہے a scale value find کرنی ہے تو شاید ہم نے a scale پہلے find کیا ہوئے دیکھ لیتے ہیں میرے پاس c 0 5 تھا ٹھیک ہے a scale نہیں تھا b scale value کتنی آگی تھی 4 اس equation میں 1 میں put کرتے ہیں تو a scale 5 plus 4 5 plus 4 کتنا آجے گا 9 ٹھیک ہے تو a scale کی value آگی آپ کے بس 9 ٹھیک ہے a scale کی value یہ آپ کے بس 9 آگی تو یہاں پہ formula x square over a scale a scale کی value 9 آگی y square over b square b square value 4 is equal to 1 ellipse تو آپ نے find کر لی اس کو draw کرنا ہے draw کرنے کیلئے ورٹسز اور co ورٹسز کو find کرنا ہوگا ورٹسز کا formula کیا آتا ہے plus minus a zero اور co ورٹسز کا formula zero plus minus b میں آپ diagram سے بتا دیتا ہوں یہ focus ہے جہاں focus ہوتا ہے وہ major access ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بتا چکا ہوں اور جہاں major access ہوتا ہے co تو ورٹسز کا formula a zero یہ آپ کے بس کیا آیا تھا ایک اس کے نائن آیا تو a کے آگیا 3 تو ایک ورٹسز آگیا 3 zero اور ایک ورٹسز ہے minus a zero a minus a a آگیا 3 تو minus a کے حجر minus 3 اور zero ٹھیک ہے آپ اس کو draw یہ میں کو unit سے فائنڈ کرنے تھے فارمولا اس کا کیا تھا plus minus a اور zero تھا a آپ کے بس 3 تھا ٹھیک ہے تو اگر put کرتے ہیں کہ ورٹس minus آئے گا a 3 اور zero ٹھیک ہے میں نے اس کو یہ آپ کو draw کر بتا دی کو ورٹسز کا فارمولا zero plus minus b آپ کو بتا رہا لیکن یہ ہوتا کیوں ہیں کو ورٹسز ہوتے ہیں مائنر ایکسس پہ یہ دیکھیں صاف آپ کو نظر آ رہا کہ یہ ایکسس بڑھا ہے یہ میجر ایکسس ہے میجر ایکسس کی اوپر ہوتے ورٹسز اور یہ چھوٹا ایکسس ہے مائنر ایکسس کو کہتے ہیں تو ادھر ہوتے کو کو ورٹسز کو ورٹسز کو فرمولا آتا ہے زیرو بی اور زیرو مائنس بی ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام سے بتا دیا اور یہ فرمولا بسی کے لی یاد کرنے کی ٹرک بھی بتا دیتا ہوں جو ابھی آپ کو ڈائیگرام سے بتا دیا بی کی ویلیو آگی زیرو تو آگی آگے بی کی ویلیو 2 سات پلاس مینس آ رہے تو یہ کو ورٹسز بھی میں فائنڈ کر لیے تھے اس کو ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ یونٹ ون ہے یہ یونٹ ٹو ہے اور ایکس اس سائیڈ پہ پوزیٹیو ہوتا ہے اس سائیڈ پہ نیگیڈیو ہوتا ہے وائ اوپر پوزیٹیو ہوتا ہے اور نیچے کیا ہوتا ہے دون ورڈ نیگیڈیو ہوتا ہے تو یہ مینس ون اور یہ مینس ٹو ٹھیک ہے زیرو اور مینس ٹو یہ آپ نے کو وٹسز بھی ڈراؤ کر لیے تو یہ لیف صاحب کی ڈراؤ ہو گئی تو اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں جزا اللہ